بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو ہماری سلیئے زیادہ اہم ہے کہ اس میں وہ تمام آزاد کے بارے میں بتایا جائے گا جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے ان کو کر بیٹھ سیں جس میں کھانا کھا کے پانی پینا کھانا کھا کے پانی پینا انتہائی مذہر ہے اگر پانی آپ نے پینا ہے تو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پانی پی ڈائیٹ کوئی بھی آپ لیں اگر متوازن ہے تو آپ کے لئے وسیعت مند ہے اور اگر وہ متوازن نہیں ہے تو آپ کے لئے نقصان دے وہی خوراک جو آپ جسم پر بیش کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لئے نقصان دے ہو جاتی ہے سکون ڈائیٹ جو میٹی ڈیوز کروا رہے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں تو ڈے بائی ڈے آپ تندرستی کی طرف آتے جائیں گے اور بہتر کی طرف ہوتے جائیں گے بیماری میں سب سے بڑی وجہ منٹاپہ ہوتی ہے جب آپ سکون ڈائیٹ استعمال کریں گے تو آپ کا ویڈ بھی ریڈیوز ہوتا رہے گا اس کے اندر اور دوسری چیز اس میں قبض ہے جب آپ کو قبض رہتا ہے تو گیسیز آپ کے زیادہ بڑھتے ہیں اور اس میں بہت ساری بیماری ایسی ہوتی ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتی جس میں ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا ہاتھ پیروں کا سن ہو جانا ہمارے ہی سمجھے جاتا ہے شاید بلٹ کی کمی ہے اکسیزن نہیں پہنچ پا رہی ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے جبکہ آپ بدحضبی کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پیر سن ہوتی ہیں ان میں جلن ہوتی ہے جب آپ یہ ڈائیٹ استعمال کریں گے جس میں پتے سرے فیرست ہیں پتے آپ جتنے کھائیں گے آپ کو نائٹر آکسائیڈ ملے گی اور آپ کی جتنی بند آرٹریز ہیں اوپن ہو جائیں گے ہاتھ پیروں کا سنو جانا آج کل عام ہے اور اس کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ خون کی کمی ہے بی ٹوی آلف کی کمی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی اہم وجہ بدحضبی ہے کھانا آپ ساتھ بے تک کھا لیں تو آپ آٹھ بے تک اس کو منٹیننس کر سکی گی آپ کی باڈی اور حاضر میں سے ہٹ کر آپ بہتر کی طرف آجیں گے یہ تمام بات تھے چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کو بہتر طور پر دیکھیں اگر ہم چلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بیماری کی طرف آسکیں بیمار ہم اپنے آپ کو خدری ڈالتے ہیں اور کوشش کر 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 ڈالتے ہیں تندرست تو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے ہمیں بنایا تھا وہ تمام حصول دیئے تھے ان ذابطوں پر ہم عمل کریں تو کبھی بھی ہم ڈاکٹرز کی طرف جائیں نہ کبھی دوا کی طرف جائیں کہ دوا جو بھی ہم لیتے ہیں اصل اس کا کوئی نہ ہوگئے ہماری جسم کے اوپر آتا ہی آتا ہے لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوا سے بچیں مکمل احتیاط کریں سکون ڈائیٹ کو فالو کریں اور اس کے بارے میں جو بھی تفصیل ہے سکون ڈائیٹ کے بارے میں میں اپنی آنے والی ویڈیو میں وہ آپ کو بتاؤں گا مجھے امید ہے کہ تمام باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور اب سلامتے پیرا ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اللہ حافظ